صرف سے جو جذبات آپ نے دیکھے اس جناحوز کے حوالے سے پورے پاکستان میں ہمارے عوام میں پھیلے تو اس حوالے سے ہمیں بھیجا گیا کہ ہم بھی جا کر اپنے جو فورسز ہیں اور ہمارے جو یہاں اپنے لوگ ہیں ان کو جس ایک شرپسند جتے کی وجہ سے جو ہماری بدنامی ہوئی اس کا ہم دورہ کریں لیکن جو دورہ کیا وہ دورہ کرنے کے بعد ہم لوگ دل جو ہے اور زیادہ رنجیدہ ہو گئے ہیں وہاں صرف جو ہے کور کمانڈر صاحب کے گھر جناحوز کو بھیرمتی کی گئی ہے وہ تو کی گئی ہے جو مالی نقصانات ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن یہاں مسجد کو بھی نہیں بخشا گیا ہے جو میرے خیال میں اگر کسی جنگ کی حالت میں بھی آپ ہو جاؤ تو اس میں بھی ہماری عبادت گائے محفوظ ہوتی ہے لیکن بدقسمتی سے در ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہماری عبادت گاؤں کو بھی شہید کیا گیا ہے دوسری بات یہ ہے میں پنجاب کے عوام کو یہاں کے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہیں وہاں بلوشتان میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپریشنز ہو رہے ہیں بلوشتان میں کاروائیہ ہو رہے ہیں بلوشتان میں جو ہے آپریشنز ان لوگوں کے خلاف ہم کر رہے ہیں انہی لوگوں کو مار رہے ہیں جنہوں نے زیارت کا جناحوز جلایا ہے جو ہمارے تنصیبات پر عملہ کرتے ہیں جو ہمارے لوگوں کو شہید کرتے ہیں اگر میں سمجھتا ہوں اس طرح سے ہم لوگوں کو ٹریٹ کریں گے جس طرح آپ کے سامنے ایک میں مثال دیتا ہوں نواب اکبر خان بکٹی اس کا جو بھی نظریہ تھا لیکن وہ بلوشتان کے لوگوں میں اسی طرح پاپولارٹی رکھتے تھے جس طرح عمران خان سب کہتے ہیں میں رکھتا ہوں لیکن ان کو تو گرفتار کیا گیا وہاں جو ہے ان کو مارا گیا اس کے باوجود ہمارے آرف تھنسیبات پر یا ہمارے اس طرح قومی اساسوں پر یا شہدہ کے یادگار پر کسی نے بھی عملہ نہیں کیا میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے اگر سمجھا جائے آپ لوگ سب کہتے ہیں کہ بلوشتان بلوشتان کی موہب وطنی میں شک ہے میں تو کہتا ہوں بلوشتان بلوشتان سب سے زیادہ بلوشتان کے لوگ موہب وطن ہیں یہاں جو ہے ظلفکار بٹو بھی شہید پانسی دیئے گئے ہیں یا بے نظیر بٹو بھی شہید ہوئی ہیں یہاں جو ہے بڑے بڑے لیڈرز بھی گریفتار ہوئے یہ گریفتاریاں لیڈروں کے لیے ہوتے رہتے ہیں اگر ہر لیڈر کی گریفتاری پر ہم اپنے قومی کے ساسوں کو اس طرح نقصان اور اپنے جو اپنے ہیروز ہیں ان کی یادگار کو جس طرح آپ دیکھتے ہیں آپ آپ کے جو وہ دشمن ممالک ہیں آپ کے آج کل جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے آپ کے جو دشمن ممالک ہیں وہ اسی طرح خوشی منا رہے ہیں کہ آپ کا یہ جناؤز جل گیا ہے آپ کا اور کور کمانڈر آوز جل گیا ہے میں سمجھتا ہوں ہم بحیثیت ایک قوم کے ایک عید کریں ہم پولیٹکس کریں ہم ایک دوسرے کے نظریات کے خلاف بات کریں ہم ایک دوسرے کے جو اچھی پولیسیز ہیں برے پولیسیز ہیں ان پر بات کریں لیکن ملک کی جو بنیاد ہیں ان پر بالکل بھی آت نہ ڈالیں تو میں اس طرح یہاں اپنی طرف سے حکومت بلوشتان کی طرف سے انتہائی اس کی مضمت کرتا ہوں اور یہی تمام اداروں سے یہی اپیل کرتا ہوں جو رویہ ہم پاکستان کے کسی بھی کونے میں اس قسم کے شر پسند اور دہشتگردوں سے رکھتے ہیں وہی رویہ ادھر بھی ہم انہی دہشتگردوں سے رکھیں بہت شکریہ اچھا یہ بتا رہے ہیں جب بھی آپ دھومت آئی ہے پاکستان یہاں پہ تو آپ نے ہمیشہ بلوشتان اور ان سے گلہ ہی گئے ہیں تو کیا اب تک گلہ ہی جاری ہے کہ کچھ بھومند آ کے لئے کیا بھی ہے یا آپ کے لوگ جو مسنگ ہوتے ہیں اس حوالے چاہتے ہیں وہ دیکھیں ایک ٹاپک ہے اس پر بڑی بیٹھ کے بڑی بات ہو سکتی ہے وہ ایک پولیٹیکل سی کوئیسٹن آپ پوچھ سکتے ہیں آج جل بات ہم سپیشلی اس حوالے سے آئے تو اس حوالے سے اپنے خیالات درد ہو سکتے ہیں اس میں جو پی ٹی آئی کے خاص کر جو رہنماء ہیں ان کو چھوڑا جا رہا ہے جو پریش کانفرنس کر رہا ہے تو کیا وہ ذمہ دار نہیں رہے اب جو صرف پکڑے گئے ہیں وہ ذمہ دار ہیں ان کو چھوڑا جا رہا ہے بالکل آپ نے ایک بہت زبردست سوال کیا میں پھر یہ ہمارے میں یہ ہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں قانون متوازن ہونا چاہیے پھر جیل میں پڑے ہوئے جو اس طرح کی کاروائیاں اس طرح کے کارنامے سر انجام دے چکے اس کو بھی ایک ویڈیو کے ذریعے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے اگر انصاف ہے تو پھر ان کو بھی عدالتوں میں پیش کر کے ان کی جرم ثابت کر کے ان کو سزا دینی چاہیے اسی سے ریلیٹر یہ سوال ہے کہ جتنے پہلے یہ لوگ پکڑے گئے تھے وہ تیشت تکلیر ہو گئے تھے پریش کانفرنس کے بعد دیکھیں بندے کو اس عد تک جانا جائے جہاں سے اس کو اگر واپسی ہوتے ہوئے بھی کچھ میرے خیال میں وہ محسوس نہ ہو یہ ایسے میں سمجھتا ہوں پولٹیکل ورکر اگر اپنے اس میں نظریات میں مضبوط ہو یہ جیل یہ صحبتیں یہ آتی رہتی ہیں میں سمجھتا ہوں کمزور نظریات والے لوگ اس طرح ہوتے ہیں بلوشتان کی دائیت پر اور حکومت بلوشتان کی طرف سے جو جذبات آپ نے دیکھے اس شرمناک واقعے کی سخت مضبت کرتی ہے اور بہیسیت پارلیمنٹیرین مناٹی غیر مسلم پارلیمنٹیرین سینیٹر میرا سر شرم سے جھگیا ہے یہاں جو بربریت دیکھی یہاں جو میں نے اندوناک یہ دیکھے یہ تمام کاروائیں ایک ایسے جتے کی ہے جس کے کوئی سیاسی مقاصد تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نو مئی کا واقعہ ہوتا ہے تو ہمارے پڑوسی ملک میں بڑے شادینیں بجھنے شروع ہو گئے وہاں پر خوشیوں کا عالم تھا جو انہوں نے پچیتر سال میں حاصل نہیں کیا ایک جھتے نے اپنی سیاسی خواہشات میں ان کی جھولی میں ڈال دیا مگر میں داد دیتا ہوں داد دیتا ہوں پاکستانی قوم کو کہ انہوں نے پچیس مہی کو یوم تقریم شودہ منا کر ان کے موں پر زوردار تمہچہ رسد کیا ہے اور بلوچستان کے عوام اس یوم تقریم میں گلی گلی سے بلوچستان کا بچہ بچہ نکلا ہے اور انہوں نے واضح طور پر پیغام دیا ہے اقلیتی برادری پورے ملک میں نکلی ہے غیر مسلم اقلیتی برادری انہوں نے واضح طور پر بیان دیا ہے کہ ہم اپنی پاک فوج کے شانہ بچانہ ہم ان کی پش پر نہیں ہم ان کے ساتھ فرن لائن پر رہے اور یہ جتنے بھی جتنے ہمارے غیر ممالک یا جتنے ہمارے ہمسائی ممالک میں خوشیوں کا عالم تھا جلد ہی یہ ماتم میں چینج ہو جائے گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ شکریہ شکریہ